یار یہ دو مہینے کے چھٹکیاں میں کتنی جلنے کو زرد جاتی ہیں ہاں بس ایک ہفتہ رہ گیا ہے پھر ہوئی پڑھائی چلو ایک ہفتہ تو اور کھیڑ لیں اسد کچھ لانے کو کہہ رہا تھا شاید تو ایک گیم ہو تم کوئی نئی چیز لانے کو کہہ رہے تھے لائی نہیں لائی ہوں بھائی یہ دیکھو یہ کل مجھے اس کوئے کے پاس سے ملا تھا جہاں میں روزانہ صبح ٹہلنے جاتا ہوں یہ تو کوئی نقشہ ہے ہمارے کس کام کا تم غوڑ سے دیکھو یہ تیر کے نشان یہ ضرور کسی خزانے کا نقشہ ہے ہاں یار تم صحیح کہہ دے ہو یہ واقعی سے ایک خزانے کا نقشہ معلوم ہوتا ہے کسی پرانی زبان میں بھی کچھ لکھا ہے ہم تو کب چلیں خزانہ تراش کرنے ابھی تو شام ہو جائے گی کل صبح چلتے ہیں ٹھیک ہے کل صبح آٹھ بجے یہی سے چلیں گے سائیکلو پر نقشہ کے مطابق تو ہم نہر کے کنارے کنارے صحیح جا رہے ہیں مگر وہ بڑا درخ نظر نہیں آیا جو اس میں دکھایا گیا ہے ارے وہ رہا سامنے سیدھے ہاتھ کی طرف ہاں ہاں وہی ہے تیز شلو درخ تو آ گیا آگے کیا نشان ہے نقشہ میں یار یہ اگلا نشان تو نیچے زمین کی طرف ہے اس کا کیا مطلب ہوا ارے بدھو اس کا مطلب ہوا یہ زمین کھو دو مگر کس چیز سے کھو دیں ہم تو کچھ بھی ساتھ نہیں لائے وہ دیکھو پتھر وہاں سے کوئی نوکیلا پتھر مل جائے تو کام بن جائے گا دو تین لے آنا پتہ نہیں کتنا گہرا کھوڑنا پڑے گا جتنا بھی ہو خزانے کے لیے پورا زور لگا دیں گے یہ لو بھائی یہ ملے ہیں بلکل ٹھیک ہے آؤ کھوڑنا شروع کریں بڑا مشکل کام ہے خزانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی چلو جلی اللی کھو دو کہیں کوئی آنا چاہے ارے یہ دیکھو لال لال کیا ہے ادھر سے گھو دو ہاں یہ تو لال تھیلی ہے مل گیا خزانہ مگر یہ تو چھوٹی سی ہے کتنا پیسے ہوں گے اس میں پیسے نہیں بے وکوف ہیرے موطی ہوں گے یہ کیا یہ تو ایک اور نقشہ ہے یہ تو شمال کی ذرف راستہ بنا ہے جو ایک پہاڑی تک جاتا ہے پہاڑی کے باست ٹیلہ ہے اور ٹیلے کے ساتھ سرنگ بنی ہے اور سرنگ کے اندر جو کالا دائرہ ہے لگتا ہے وہیں خزانہ ہے بلکل صحیح اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا فوراں چلنا ہے اس سرنگ تک چلو ون ٹو تھری آج تو خزانہ دھون کے ہی چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ لو جی پہاڑی بھی آگئے اور سامنے ٹیلہ بھی ہے مگر اوپر چڑنا ہوگا تو سائیکلیں ان جھاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں اچھی خاص ہی ہو چاہیے اللہ کرے خزانہ یہی ہو کوئی اور نقشانہ نکل آئے اسی سرنگ کے اندر ہے نا خزانہ ہاں اسی کے اندر ہے مگر اندر اندھیرہ بھی ہے کوئی بات نہیں میرے موبائل میں ٹوچ ہے چلو اندر یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے اوہو رک چیوں گئے آگے چلو یہی ہوگا خزانہ یہ کیا ہے مل گیا خزانہ اسی میں ہے کھولو پاگل ہو گئے ہو کیا یہاں کچھ گر گیا تو ملے گا نہیں باہر لے چلو لاؤ بھائی اب کھولے ارے اس پر تو اتنا بڑا تعلق پڑا ہے یہ کیسے ڈوڑے گا ایسا کرتے ہیں اسے لے کر گھر چلتے ہیں وہاں توڑے سے توڑ دیں گے نہیں بھائی وہاں دوسروں کو پتہ چل گیا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا یہاں بھی کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ یہ مل گیا لوہے کا ٹکڑا حطور جیسا ہے اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا فرحان تم صدقچی کو مضبوطی سے پکڑو میں چوٹ مارتا ہوں اوہ زندہ باد مل گیا خزانہ اب مزے آئیں گے ہم نئی نئی چیزیں خریدیں گے جلدی کھولو اوف پھر کاغس ہمیں اب اور کہیں جانا ہوگا یہ نقشہ نہیں ہے اس پر تو کچھ لکھا ہے پڑھو تو کیا لکھا ہے لکھا ہے آپ جو بھی ہو آپ نے جس محنت سے یہ تلاش کیا ہے اس کے لئے آپ کو شاباش اور مبارک ہو کہ آپ خزانے کے راست تک پہنچ گئے خزانہ یہ کیا مذاق ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے آگے تو سنو لکھا ہے اگر ایسی محنت آپ پڑھائی میں کر لو تو آپ وہ حقیقی خزانہ مل جائے گا جو نہ خرچ کرنے سے کم ہوگا نہ اسے کوئی چرا سکے گا اور نہ ہی کوئی آپ سے چھین سکے گا اور وہ خزانہ ہے ان کا خزانہ جس سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو اوف اتنی محنت بکار گئی نہیں دوست بکار نہیں گئی سوچو ہمیں واقعی دنیا کے سب سے قیمتی خزانے کا راز مل گیا ہے بس ہمیں اسی طرح اس خزانے کو پانے کے لئے محنت کرنی ہوگی ٹھیک ہے ہم آج سے ہی محنت شروع کریں گے